اسلام علیکم رحمت اللہ اباسقا اما ہدا فقدستہ جلا یہ جو شخص یہ ہے اس نے جلدی کیا ہے یعنی اللہ بِانْ تَغْفِرَ لِيُ الدُّنُوبَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا عَنْتِ تو رسول اللہ سے نے فرمایا قَدْ سَأَلَهَ اللَّذِي قَدْ سَأَلَهَ اللَّهَ اس نے اللہ سے اللہ کے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَابَ اور جب اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے دعا کا جو رسول اللہ سے ثابت ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ جو قبولیت کے وقات ہیں ان میں دعا کی جائے مثلا رات کو اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آ کر اترتے ہیں اتر کے کہتے ہیں کہ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَاقْفِرَ اللَّهُ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے مجھ سے معاف کر دوں مَنْ يَسْعَلُونِ فَاوتِيَهُ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ کر پوچھتے ہیں تو اس وقت جا مانگنا چاہیے اسی طرح رات کے آخری پہر میں اسی طرح ازان و رقامت کے درمیان فرمایا لَا يُرَدُّ الدْعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ازان و رقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو ان عقاد میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے رونا کرنی جو مانثر رونا کرنی جو ماناج میں سے مان کے بہلے fo لو لو جاں بیانی جو مانشون رونا کرنی جو مانشون و رونا چاہیے را کوش اس کی کس holdこれで را کوش رrires